دوستو آئیے جانتے ہیں بختیار کھلجی نے نالندہ یونیورسٹی جو کہ ویشو کی سب سے پرانی یونیورسٹی تھی اس کو کیوں جلا دیا یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے دراصل ایک بار بختیار کھلجی بہت بیمار پڑ گیا کسی نے بتایا کہ اس کا علاج نالندہ یونیورسٹی کے پرنسیپل راہل شری بھدر ہی کر سکتے ہیں پر بختیار کھلجی کو کسی گیر مسلم سے علاج کرانا پسند نہیں تھا پھر اور بیمار پڑ گیا آخر کر ایک بار راہل شری بھدر کو بلایا گیا انہوں نے چانچ کی اور بختیار کھلجی نے یہ شرط رکھی کہ وہ راہل شری بھدر یعنی ہندو سے دوائی نہیں لے گا ایسا کر کے اس نے راہل شری بھدر اور چیلنج کیا اور ہندو کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی راہل شری بھدر نے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور کھلجی کو قرآن دی اور کہا کہ روج اس کے تین چار پنے پڑا کرو کھلجی نے ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا دراصل راہل شری بھدر نے پنوں پہ دوائی لگا دی تھی جب بختیار کھلجی کو یہ پتا چلا تو وہ بہت گصہ ہوا کہ اتنا گیان ان کے پاس کہاں سے ہے اس نے سوچ لیا کہ وہ نلندہ مہاویرہ تباہ کر دے گا پھر سال 1193 میں اس نے حملہ کیا اور نر سنگھار کیا اور نلندہ یونیورسٹی میں آگ لگا دی جو لگا تار تین مہینے تک جلتی رہی کیونکہ وشو کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہونے کے ناتے اس کے اندر نبے لاکھ کتابیں تھی جن کو جلنے میں لگا تار تین مہینے لگے اب ہمارے دیش نے پھر سن نلندہ یونیورسٹی کو ایجوکیشن حب میں ڈیویلپ کرنا شروع کیا ہے فر مور ویڈیوز شیئر لائک اور سبسکرائب تھانکس فور ووچنگ